کہاں اسلام دنیا میں ہمیں دکھاؤ کہاں اسلام یہ مسلمان کیا اسلام پر کار بند نہیں جاڑ بڑھنور شاہ نے کہا تھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں اس سے بہتر کتاب کوئی ممکن نہیں لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ظلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں یہ کنٹراسٹ ہے جو اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغیب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے عیسالِ ثواب کی محثلوں میں کام آتا ہے یا بچیوں کو وہ جہیز میں دینے کے کام آتا ہے یا قرآن کی محثلیں ہوتی ہیں مقابلے ہوتی ہیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہمارا کیا سلوک کر رہ گیا ہے کہ وہی قوم جو ہے جو چہیتی بھی تھی لادلی بھی تھی خیر العمم تھی انی فضلتکم علی العالمین کا مصناق تھی جس پر انعامات تھے اکرام تھا جنہیں حضرت دعود اور سلیمان کسی حکومتیں دی گئیں ان سب کا معاملہ کیا ہوا غلط عمل کی وجہ سے برعکس رویے کی وجہ سے قرآن مجید ہی میں دو جگہ ہے ان پر زلت تھوک دی گئی زلی کر دیئے گئے یہ ہے اصل میں وہی معاملہ جو آج ہمارے ساتھ ہے اللہ کا قانون تو غیر جانب دار ہے اللہ کا قانون قوموں اور امتوں کے لئے بدلتا نہیں وہی صورت ہے ہمیں بھی کہا گیا تم بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کے لئے نکالا گیا ہے تمہارا کام کیا ہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے ہمارا کام تو تھا اس اسلام پر عمل کریں اور دنیا تو دعوت دیں حضرت نو کی قوم غرق حضرت اہود کی قوم ختم حضرت سالح کی قوم ختم حضرت شعب کی قوم ختم آل فران ختم یہ اہود وہ امت ہے کہ معذول تو ہو گئی قتل نہیں کیا گیا انہیں زندہ رکھا گیا یہ جو دوسری امت جو جس سے کہ میں اور آپ ہیں اور جو بہترین امت ہیں انتم خیرہ امتیں ہیں یہ جب طرزِ عمل وہی اختیار کرے گی جو یہودیوں نے کیا تھا ان کو سزا ان ملونوں کے ہاتھوں دلوائی جائیں گے ان کو کوڑا بنا کر امتِ مسلمہ کی پیچ پر مارنا ہے کہ تمہارا رتما تم محمد کے امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہو کر تمہارا حال یہ ہے تو تم سزا کے مستحق جو ہو